میں کبھی اپنے دیش سے گنداری نہیں کروں گا اپنے ٹیم سے گنداری نہیں کروں گا آج اس لئے میرا من ہلکا ہو گیا کیونکہ یہ 96 کا میچ میں لائف میں کبھی نہیں پھول سکتا ہوں کیونکہ یہ میچ کے بعد میرا کریا ختم کیا گیا سوال بھی اس وقت آپ نے بورڈ سے کچھ نہیں پوچھے ظاہر ہے بہت بہت ساری بھاوناوں سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت کیونکہ اتنے سالوں سے آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے اندر دبا کر رکھی تھی پر آج کیا لگتا ہے اس وقت کچھ کیا جا سکتا تھا کیا بورڈ سے کہیں سے کچھ بات ہو سکتا تھا جرور جرور کچھ نہ کچھ ہوا ہو سکتا تھا کیونکہ جس طرح سے میچ میں پہلے حیران جیسے میں کہا کہ پہلے حیران ہو گیا تھا کہ ہم نے پہلی فیلڈنگ کیوں کی اسے ہم لوگ چیمپین ہونے والے تھے انجانہ آپ دیکھو گے پورا ٹورنمنٹ ہم اتنا بڑی خرکٹ کھیل کے آئے اور اتنا کھلنے کے بعد یہ میچ کالڈ آف ہو جاتا ہے اور اس سے مجھ سے ساہ نے گیا کیونکہ وکیٹ اگر آپ دیکھو میں ایک جگہ سے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایک جگہ سے میں کھڑا تھا اور سامنے میں بیچ بنا کے میں جو بول رہے کہ وینو فاربولم نے ہم لوگ یہ رنگ چیز کر لیں گے اور خود وکیٹ دیکھ کر آؤٹ ہو کے چلے جا رہے ہیں اگر آپ یہ میچ یہ نائنٹی سکس کے مجھے کلپنگ صاحب بتا دو گے تو آپ کو ایزیل ہی پتا چل جائے گا کس نے کس نے کیا 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 اور میں اس کے بعد مجھے موقع ہی نے دیا بولنے کا کیونکہ مجھے ڈراؤپ کیا گیا اجیت ویڈیکر کا اگر آپ دیکھو گے اجیت ویڈیکر کا سٹیٹمنٹ تھا اگر یہ ورلڈ کپ کے بعد جو بندہ جو بندہ میرے ساتھ سامنے میرے ساتھ کھڑا تھا وہ تھے اجیت ویڈیکر ہمارے کوچ تھے ہمارے مینجر تھے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ویڈوڈ کو سکیپ گوڈ ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا تو اس وجہ سے مجھے مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا جنا اس لئے آج میں بول رہا ہوں میرے مند کا بوجھ تھا وہ وہ میرا مند کا بہت ہلکا ہو گیا ڈرسنگ روم میں کچھ ہوا ہو کچھ بات ہوئی ہو کسی کھلاڑی سے ڈرسنگ روم میں جیسے میں روتے روتے گیا میں آپ بلیب نہیں کرو گے جیسے میں روتے روتے اندر گیا میں پوری ٹیم میرے ساتھ اوٹ کر میرے میرے ساتھ اوٹ کر آ کر میرے ساتھ رونے لگی پوری یہ پوری ٹیم آہ اوٹ کر رونے لگی لیکن مجھے مجھے پتا نہیں کس کے مغرمج کے آسو تھے کس کے کیا تھے سچ موچ کا تھا یا کچھ نہیں میں اپنے اس میں تھا میں اپنے دکھ میں تھا میں میرے کو بہت 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 بڑا دھکا لگا تھا کیونکہ ہم میں یہ والڈ کپ ہم جو سپنا دیکھتے تھے جیسے سچین کا سپنا سپنا پورا ہو گیا جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کا ان کو ایک سپنا تھا ایک ہر انڈین ہر ایک کرکیٹر کا سپنا ہوتا کی ورلڈ کپ جیتے اور میرا وہ سپنا پورا ہو سکتا تھا ووٹ 1996 میں اور وہ عدورہ رہ گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو جو کچھ ہوا ہے آجت وادیکر کو بھی پتا ہے بہت قریب پہنچ گئے تھے اس سپنے کو پورے کرنے کے سمی فائنل میں ہم پہنچ گئے تھے بہت بہت محنت کی تھی بہت محنت کی تھی ہم لوگ نے ہم نے ویسٹ انڈیس کو ہر آیا ہم نے سب سے پاکستان پر 96 جو آجت جڑے جا ہم نے ویگلور میں جو ماچ ہوا تھا اتنا ٹف ماچ جیت کر ہم لوگ سمی فائنل ترت وہ کارٹر فائنل ہم لوگ جیتے گئے تھے سمی فائنل میں آ رہے اور یہ حالت ہو گئی اگر اگر پتا نہیں کیا گھڑ بڑ کھٹا لگیا ٹوس کے بعد جو فیلڈنگ کا فیصلہ ہوا وہ کیسا جھڑکا تھا ٹوس کے بعد تو سب کو جھڑکا کیونکہ سب جن اگر آپ دیکھو گے تو بچمن آلریڈی پیڈ اپ تھے دو تین بچمن جو ہمارے اوپنرز تھے ہمارے آلریڈی پیڈ اپ تھے اور سڈنلی اندر اوپر وہاں سے بتایا جاتا ہے ہمیں کی ہم فیلڈنگ کر رہے تو جو جو پلیز وہاں پر تھے سب کو سب کو دھکھا لگا ہے اور کیونکہ میں گواہ ہوں در کا میں سامنے سامنے تھا کہ کیا کیا ہو رہا تھا میں سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ ہمیں فیلڈنگ کس ہو جاسے لیے جب ڈیسائٹ کیا گیا تھا رات کو اور دوپیر کو مات شروع ہونے سے پہلے کہ ہم لوگ بیٹنگ ہی کرنے والے تھے